جب آپ نے ہینڈاؤٹس سٹیڈ کرنے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اپ ڈیٹڈ ہونے چاہے اور یہاں پھر اس کا اڈیشن جو ہونے چاہے یہ تھرڈ ہونے چاہے اور اس کے علاوہ اس کی جو لاسٹ اپ ڈیٹ اگر دیر دیکھیں تو جس طرح میں ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو یہاں پھر یہ لاسٹ اڈیشن جو میں نے کی ہے اس کے اندر وہ ہے بیس چار دوزر تیر یہ جو سارے ہینڈاؤٹس ہیں یہ میں نے خود بنائے ہیں اس کو ہائلائٹ وغیرہ میں نے کی ہے فارمیٹنگ وغیرہ میں نے کی ہے اور یہاں پہ اس میں جو بھی چینجز ہیں آپ اس کے اندر پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور میں ان ہینڈاؤٹس کا جو لنک ہے نہ ہو یہاں پہ ڈیسکسٹن میں دے دوں گا آپ یہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر ہم ویک نمبر تھری کے ٹوپک کو سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ ٹوپک سٹارٹ ہوں گے ٹوپک سے اور یہ ٹھٹی سکس ٹھاک جائیں گے ٹوپک نمبر ٹوپک کے بات کریں تو یہ ونڈوز ڈائریکٹری منجمنٹ یعنی کہ ڈائریکٹری کی منجمنٹ کےلئے ونڈوز نے ہمیں کئی طرح کی ایپی آئی دے ہوتی ہے تو آج ہم ان کو سٹٹڈی کریں گے سب سے پہلے جو ہے وہ ہے create directory اور اس کی return type کے اگر بات کریں تو بول ہے تو یہاں پہ بول کا میں نے پچھلے کئی لیکشن میں بتایا ہے کہ بول کا مطلب ہوتا ہے بولین یعنی کہ یا تو true return کرے گی یا false return کرے گی اب یہاں پہ اگر create directory کی بات کریں تو یہاں پہ successfully اگر directory create ہو جاتے تو یہاں پہ یہ true return کر دے گی لیکن اگر کسی بھی وجہ سے directory وہ create نہیں ہو پاتے تو وہاں پہ یہ false return کر دے گی اب اس کے اگر parameter کی بات کریں تو یہاں پہ دو parameter لے گئے سب سے پہلا جو parameter ہوگا وہ lpc tstr تو یہاں پہ یہ long pointer to string اور یہاں پہ lp path name ہے path name اس کو سب سے پہلے جو ایک long pointer ہوگا وہ اس کا path name کا ہوگا اور second number پہ لے گئے lp security attribute تو یہاں پہ lp path name کی اگر بات کریں یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھئے path name ہے اگر میں یہاں پہ کوئی directory create کرنا چاہا رہا ہوں تو یہاں پہ پورا path name ہے یہاں پہ اس argument میں جائے گا یعنی کہ long pointer ہوگا اور اس argument میں جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ اس folder کے اندر میں directory create کر سکنا اب اسی طرح lp security attribute کی بات ہے تو یہاں پہ ہم اس کو different kind of security attribute set کر سکتے ہیں لیکن فلحال ہم اسے نیل ہی رکھیں گے اور second API کی بات کریں تو وہ ہے remove directory remove directory بھی بالکل اسی طرح صرف یہ والا ہے کہ یہاں پہ اس کا جو یہ والا argument نہیں لے گی باقی سارا کچھ اسی طرح سے ہوگا یعنی اس کی جو return type ہوگی وہ boolean ہوگی اور یہاں پہ اس کو بھی long pointer to یعنی path name کا جو ہوگا وہ long pointer اس کو ملے گا string کا یعنی اگر بات کریں ہم کسی directory کو delete کرنا چاہتے ہیں جیسے just force کیا یہاں میں assignment کے names جو folder میں اس کو delete کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے کیا ہوگا کہ اس کا جو پورا بات نہیں ہوگا یعنی کہ یہ والا یہاں پہ یہ والا جو ہے یہاں پہ اس کو argument میں ملے گا تو یہاں پہ جب اس کو argument میں مل جائے گا یہ ایک pointer ہوگا تو جب اس کو مل جائے گا تو اس کے بعد successful اس کو create کیا جائے گا تو یہاں پہ یہ highlighted ہیں یہاں پہ ان کا دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کو اس طرح کی formatting show نہیں ہوتی آپ نے جو use کرنا ہے آپ نے یا تو Adobe Acrobat Reader کو use کرنا ہے یا پھر آپ نے مزیلا Firefox ہو یا تیسے نمبر پہ آپ نے جو use کرنا ہے Google Chrome کو کیونکہ جو سب سے اچھی formatting show ہوگی آپ کو Adobe Reader میں شو ہوگی آپ Adobe Reader کریں یا پھر مزیلا Firefox کریں تو آپ کو بالکل ایسی ریڈنگ شو ہوگی جیسے یہاں پہ آپ کو اس طرح کے یہ topic wise جو ہیں یہاں پہ آپ کو پورے مل جائیں گے جیسے اگر آپ کسی خاص topic پہ اوپر جانا چاہیں تو آپ اس طرح یہاں پہ آپ کو complete جو بک مارکہ وہ مل جائے گا جیسے اگر ہم بات کریں یہاں پہ ہم week 3 میں ہیں تو week 3 میں آپ کو یہاں پہ complete topic جو ہے مل جائیں گے آپ کسی کے اوپر click کریں گے تو وہاں پہ آپ کو directory لے جائے گا تو آپ اس طرح کی function کے لئے سب سے زیادہ جو ہے وہ Adobe Reader کریں second number پہ آپ مزیلا Firefox کو use کریں اور third number پہ آپ Google Chrome کو use کر سکتے ہیں اب ذرا یہاں میں نے جو highlighted کیا تو یہاں پہ mid term long question ہے تو اگر question کی بات کریں تو آپ سے پوچھتے ہیں write the API for create directory code with its return type اب اس کی return type ہے sometimes mcqs میں return type ہی پوچھتے ہیں تو اگر create directory اور remove directory اس کی return type کی بات کریں تو دونوں کی بول ہیں آپ نے اپنے mind میں logicalی سوچنا ہے کہ اگر میں directory کیا کہتے ہیں API کو اگر use کرتا ہوں تو اس کی return type کیا ہو سکتی possible return type کیا ہو سکتے تو اگر ہم create directory کریں گے تو اس کی جو possible ہو سکتی ہے یعنی ہم کوئی اور اس کی تو return type نہیں ہو سکتی یا تو directory بنے گی یا directory نہیں بنے گی اسی طرح remove directory میں بھی یہ ہی ہے تو آپ نے جو ان کو learn کرنا ہے یاد رکھنا ہے آپ نے کچھ ایسے logicalی سوچ کے یاد کرنا ہے تو یہاں پہ اس کا جو question ہے وہ ہے کہ آپ اس کی جو create directory ہے اس کے آپ return type بھی لکھیں اور ساتھ میں اس کی پوری API لکھیں آپ پوری API کی بات ہے تو آپ نے یہاں سے لے کے یہاں تک لکھنا ہے آپ اس کو ایک line میں بھی لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں جیسے اگر یہاں پہ comic کے بعد آپ چاہیں تو اس والے کو بھی لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں second number remove directory کا بھی آتا ہے یہاں پہ meetum میں long question آتا ہے کہ remove directory کی جو API لکھیں اور اس کی return type بھی لکھیں تو یہاں پہ اس کی return type بھی بھول ہوگی اور یہاں پہ اس کا جو ہوگا آپ نے یہاں پہ بھی logicalی سوچنا ہے کہ اگر ہم remove directory کر رہے ہیں تو اس کو کیا چیز کی ضرورت ہوگی next topic ہے current directory current directory کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پہ اگر processor نے just suppose کیا یہاں پہ جو processor نے یہاں پہ کوئی working کر رہا ہے تو اس کے لئے جو current directory ہوگی یہ والی ہوگی یعنی یہ جو ہے نا پاتھنیم آرہا ہے see user, marine, desktop اور اس کے بعد cs609 تو یہ اس کا processor کا جو ہے نا current directory ہے اب just suppose کیا کہ جو processor کے لئے آپ کوئی اور directory کو set کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ working یہاں کی بجائے just suppose کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ assignment والے folder یا یہاں پہ pick کے نام سے جو folder ہے تو یہاں پہ اس کی set current directory ہو جائے تو اگر میں چاہتا ہوں جیسے اگر میں assignment کے نام سے اس folder کو set کرنا چاہتا ہوں کہ یہ processor کے لئے current directory بن جائے تو یہاں پہ کیا ہوگا اس کا جو پورا path ہوگا نا اس کو ہم as an argument دے دیں کہ کس کو دے دیں گے تو ہم یہاں پہ set current directory یہ ہماری API ہوگی اور اس کی جو return type ہوگی وہ بھی بھول ہوگی تو یہاں پہ ہم اس کا lp path name دے دیں گے یعنی جہاں پہ جس folder کو یا جس directory کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو current directory بنا دیا جائے تو اس کا جو پورا path name میں آپ کو وہ دینا پڑے گا اب اسی طرح اگر second کے بات کریں get current directory تو get current directory کا کیا مطلب ہے جیسے اگر processor نے یہاں پہ اس کی جو directory نے یہ والے لیکن ہمیں نہیں پتا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پتا چلے کہ processor اس وقت کس directory کے اوپر working کر رہے تو اس کے لئے جو آپ API use کریں گے یہاں پہ جس پوچھ گے کہ یہ والے directory جس کے اوپر processor اپنی working کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم اس directory کو use کریں گے اس کے لئے کیا ہوگا کہ اس کے جو return type ہوگی وہ ہوگی دی ورڈ یعنی کہ double word اور get current directory یعنی کہ ہم current directory کو حاصل کر رہے ہیں کون سی کے اوپر working کر رہے ہیں اس میں دو آرگیمنٹ لے گا ایک تو double word لے گا اور end buffer of length اور second number پہ جو لے گا وہ لے گا LPT, STR اور LP buffer تو اس کے ثروع اس API کے ثروع جو ہے نا وہ بتائے گا اس کے جو working directory یعنی کہ وہ کہاں پہ working کر رہا ہے تو یہاں پہ ذرا mcq دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ آپ mcq دیکھیں تو set current directory function takes یعنی کتنے parameter لیتا ہے تو یہاں پہ یہ ایک parameter لیتا ہے اب اسی طرح اگر یہاں پہ بات کریں تو انہوں نے پوچھا ایک return type of get current directory function is یعنی کہ return type کیا ہے تو یہ اس کے جو d word ہے return type اب یہاں پہ second number پہ ایک اور mcq تو ہے get current directory function takes تو یہاں پہ آپ نے logical سوچنا ہے کہ get current directory یہ پہلا parameter اور یہ دوسرا parameter topic number 26 بات کرنے تو console input output یہاں پہ console input output میں کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ monitor ہوتا اور keyword ہوتا ہے ان کو جو console consider کیا جاتا ہے یعنی monitor جو آپ کو show کروا رہا رہا تھا اور keyword جہاں سے آپ input دے رہے ہوتے ہیں اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو function کیسے perform کی جاتی ہے ہم جو input لیتے ہیں console سے یعنی console اسے بھی کہا جاتا ہے keyword کو تو keyword سے ہم جو ہوتا ہے اپنی input بغیرہ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو output ہوتا ہے وہ بھی console کے اوپر ہی شو کرتا ہے لیکن وہ monitor وغیرہ کے اوپر شو ہوتا ہے اب یہاں پہ اس کی جو function کی جا سکتے وہ دو تین file کے ثرو کی جا سکتی جیسے read file ہم نے پیچھے دیکھا تھا اور write file ان کے ثرو بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جو windows اس کے لئے special صرف console purpose کے لئے جو دی ہیں read console اور write console تو یہاں پہ جیسے ہم نے اگر write کچھ کرنا ہے سسٹم کے ثرو تو write file کو بھی ہم use کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم جو input لے رہے ہوتے ہیں وہ keyboard کے ثرو بھی لے رہے ہوتے ہیں ہم اس کو بھی use کر سکتے ہیں لیکن window کی specific API اسی کے لئے صرف console کے لئے وہ ہے write console تو آپ اس کو بھی use کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اب یہاں پہ یہ question کچھ اس طرح سے آپ کو short question وغیرہ میں آ سکتا ہے کہ جو console based ہوتی ہیں API ان کو use کرنا چاہیے read file write file وغیرہ کو use کرنا چاہے تو اس کا جو answer ہے کہ زیادہ بیٹر ہے کہ console based API ان کو API کو use کیا جائے کیوں کیونکہ یہ جو generic string وغیرہ ہوتے ہیں teach our جیسے کہ ان کا proper use کرتی ہیں اور ان کی جو processing ہوتے ہیں ایک specific API کے ثروف کی جاتی ہے جس API کا نام ہے set console mode تو اس کو use کر کے وہ اس کو processing وغیرہ کرتے ہیں اب یہاں پہ set console mode کی API یعنی یہاں پہ given ہے تو یہاں پہ set console mode اس API کا نام ہے اور یہاں پہ اس کی return type جو ہے وہ bool اب یہاں پہ یہ جو parameter لے رہے ہیں یہ دو parameter لے رہے ہیں handle یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی بھی object کو ہم نے access کرنا ہے تو اس handle کے ثروی کرتے ہیں تو یہاں پہ handle h console handle اب یہاں پہ آپ اس کا handle کا name بھی لکھ سکتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ آپ نے یہی wording لکھنی ہے لیکن آپ اگر paper وغیرہ میں لکھتے ہیں تو ایسا لکھنا چاہے ہیں تو لکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر console کا name لکھ دیتے ہیں اب یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا mind بھی رکھنا ہے کہ specify mode یعنی کہ آپ اس کے different kind of mode use کر سکتے ہیں تو یہاں پہ وہ نیچے mention ہے یہاں پہ میں نے ان کی ریفنیشن بھی بغیرہ لکھ دی لیکن t mode کی جو values آپ use کر سکتے ہیں وہ کچھ اس طرح کیوں گی یہاں پہ آپ نیچے دیکھیں پہلے نمبر پہ ہوگا enable echo input enable echo input میں کیا ہوگا کہ جب آپ کی بورڈ سے اوپر کوئی بھی ویڈا لکھ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ سکرین کے اوپر شو بھی ہو جاتی ہے جیسے اگر میں کی بورڈ کے اوپر type کے اے تو سکرین کے اوپر فوراں اے ہی شو ہو جائے گا یا پھر آپ یہ enable line input یعنی کہ جب پوری line ہو جاتی ہے یعنی جیسے میں نے سارے یہ لکھ لیا ہے اور اس کے بعد جیسے میں enter پریس کروں گا کی بورڈ کے اوپر تو پھر یہ سکرین کے اوپر visible ہوگی اس سے پہلے یہ سکرین کے اوپر visible نہیں ہوگی یعنی جو سسٹم ہوگا وہ capture کر رہا ہوگا سارا لیکن اس کو سکرین کے اوپر جب تب بھی شو کرے گا جیسے ہی میں اس کے اوپر enter پریس کروں گا جبکہ پچھلے والے جو موڈ تھا اس میں یہ تھا جیسے جیسے آپ ورڈ لکھتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ وہ سکرین کے اوپر شو ہوتا جاتے ہیں اور تھرڈ نمبر پہ enable process input اب یہاں پہ کہا کہ اگر آپ اوپر والے جو ہیں یہ والا موڈ بھی active کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں اس کو بھی active کر دیتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ پچھلے میں کیا ترکہ صرف enter کی کیجو ہوتی ہیں وہ صرف working کر رہی تھی یہاں پہ کیا ہوگا اگر آپ اس کو use کرتے ہیں تو backspace جو ہوگی یعنی کہ اگر ہم کوئی character کو delete کرنے کے لیے کرتے ہیں carry return یعنی کہ جیسے آ جائے گا اسی طرح tab ہو گیا bell ہو گیا یا carry return جس سے enter غیرہ ہو گیا تو اس طرح کے جو character ہے یہ بھی آپ کو screen کے اوپر show ہوں گے یعنی کہ process ہوتے رہیں گے ساتھ ساتھی اور last جو mode ہے وہ enable wrap at eol یعنی کہ end of line تو eol کا مطلب end of line جیسے یہاں پہ میں wording لکھ رہا ہوں تو یہاں پہ لکھتے لکھتے جیسے اوپر والی line یہاں پہ میں لکھ رہا تھا تو یہاں پہ آ کے دیکھیں تو line complete ہو گئی ہے اب مجھے یہاں پہ آ کے enter press نہیں کرنا پڑے گا اگر میں اس والے mode کو use کر رہا eol output اس والے کو تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ جیسے یہاں پہ آئے گا اور اگلا میں letter جیسے ہی type کروں گا تو automatically نیچے والی line میں لے کے آئے گا لیکن اگر آپ اس والے mode کو use نہیں کرتے تو آپ کو enter press کرنا پڑے گا تھب بھی جا کے وہ نیچے والے جو line ہوگے وہاں پہ character جائیں گے تو اس طرح کی API جو کم ہی آتی ہیں paper میں لیکن میں پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہاں پہ یہ ہے read console API کہ آپ console سے کیسے read کرتے تو اس کے جو argument ہے یہاں پہ سب سے پہلے ہوگا handle یعنی handle ہمیں جو سب سے پہلے یہ چیز چاہیے ہوتے کسی بھی object کو ایکسیس کرنے کے لئے تو یہاں پہ console input آجے گا اور second number پہ جو argument لے گا وہ lp buffer لے گا lp buffer میں کیا ہوتا ہے کہ keyboard وغیرہ یہ console وغیرہ سے آپ جو بھی input لے رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر store ہوتا جاتے یعنی کہ ایک pointer ہوتا ہے اور اس طرح third argument کی بات کریں تو d word اور number of character to read یعنی کتنے character read کرنے ہیں اور تو یہ optional ہوتا ہے آپ اس کو use کرنا چاہے تو کر لے نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو نرز رکھ سکتے ہیں topic number 27 here printing and prompting console یہاں پہ یہ زیادہ پروگرامنگ ہے تو یہاں پہ mcq دیکھ لیں تو سب سے پہلا جو ہے وہ ہے print string function جو ہے نا یہ کتنے جو ویریب کتنے پیرامیٹر کو لیتا ہے اس کا جو آنصر ہے وہ ہے ویریبل لسٹ آف پیرامیٹر اور سیکنڈ نمبر پہ دیکھیں تو یہاں پہ جو mcqs فارمیٹر میں یہاں پہ اس کی جو return type انہوں نے پیچھے پوچھی ہے کہ print string جو ہوتے ہیں function اس کی جو return type ہے وہ کیا ہے تو یہاں پہ اس کی جو return type ہے وہ ہے bool یعنی کہ boolean اور اس طرح ایک اور mcqs ہے یہاں پہ اسی topic اندر سے تو یہاں پہ انہوں نے return type of print message تو اوپر print string کی تھی اور یہاں پہ print message تو اس کی return type ہے bool ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا paper گرہ رہتا ہے نا تو یہاں پہ سارے mcqs وہ return type والے نہیں پوچھتا یعنی اگر جس پوچھ گیا کہ میٹم میں آپ کے 27 mcqs ہیں تو وہاں پہ یہ نہیں کرے کہ 10 سے 15 جو mcqs ہوں گے وہاں پہ return type پوچھ لے گا تو ایسا نہیں ہوتا یہاں پہ آپ سے یہ ایسا ہوگا کہ چار یا پانچ یا چھے جو mcqs ہوں گے نا وہ آپ کے return type ہی پوچھ لے گا تو یہاں پہ وہ زیادہ تر easy easy پوچھتا ہے tough نہیں پوچھتا تو آپ نے return type صرف logicalی سوچنا ہے کہ اگر جو api ہے اس کا یہ والا کام ہے تو اس کا جو return type وہ کیا ہوگی تو یہاں پہ جیسے اگر print message تو print message سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ کوئی screen کے اوپر print کرے گا اب print کے اوپر آپ اپنے mind میں اپنی logically سوچنا ہے کہ اس کے return type کیا ہو سکتے تو یہاں پہ یا تو true ہوگی یا false ہوگی یا تو print کرے گا تو successfully return کر دے گا لیکن اگر print نہیں کر سکے گا تو وہاں پہ false return کر دے گی یعنی کہ جو میسے ہی تھا نا اس کو screen کے اوپر print نہیں کیا جا سکا اور ایک اور mcqs کی بات کریں تو یہاں پہ mcqs فارمیٹم ہے console prompt function takes کتنے پیرمیٹر لیتا ہے تو یہاں پہ اس کے پیرمیٹر دیکھیں ایک اور دو اور تین اور چار تو یہ چار پیرمیٹر لیتا ہے تو یہاں پہ بھی console prompt prompt کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی customer کوئی user وغیرہ کو آگے آکے شو کروانا کوئی چیز تو یہاں پہ prompt سے ہمیں آپ کو سمجھ آج جانی چاہیے کہ آگے user کو شو کروانا چاہتا ہے کوئی چیز شو کروانا چاہتا ہے تو اس کی بھی return type ہوگی بولین ہوگی یا تو true ہوگی یا return ہوگی فارس ہوگی یعنی اگر user کو سکسیسفولی پرامٹ آگے آ جاتا تو وہ وہاں پہ true return کر دے گا لیکن user کو اگر سکسیسفولی پرامٹ کا میسیج یا کوئی سکرین وغیرہ شو نہیں ہوتی تو وہاں پہ فارس ریٹرن کر دے گا ٹوپک ٹوانٹی ایٹ کی بات کرنے تو ہے پرنٹنگ کرنٹ ڈائریکٹری تو یہاں پہ اس کا پورا ایک فنکشن انہوں نے لکھا ہوا ہے تو اس کو اسے ریڈ کرنے کی ضرور نہیں کیونکہ اس طرح کی کوئیسٹن ہے وہ پیپر میں نہیں آتے اسے سکیپ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ٹوپک ٹوانٹی نائن کی بات کرنے جو سکسی فور بیٹ فائل سسٹم تو پہلے جو فائل سسٹم تھے وہاں پہ پہ پہلے ٹویل بیٹ بھی آتے رہے تھے پھر سکسین بیٹ بھی آتے رہے پھر تھرٹی ٹو بیٹ بھی آتے رہے سسٹم اور یہاں پہ جب تھرٹی ٹو بیٹ سسٹم ابھی بھی کسی لیپٹ آب یہ کمپیوٹر وغیرہ کے اوپر یوز ہو رہے ہیں تو ان کو جو کہا جاتا ہے فیٹ بیس سسٹم کہا جاتا ہے جو کہ جن میں فائل سائز ہوتا ہے نا یہ چیز آپ نے مائن بھی رکھنے یہ ایم سی کیوز میں فائنٹر میں تو آتے رہی شاید میٹر میں بھی آجائے کہ جو فیٹ تھرٹی ٹو ہوتا ہے نا یہاں پہ اس کا جو سائز ہوتا ہے نا ٹو کی پاور تھرٹی ٹو بائٹ ہوتا ہے اور اگر اس کو آپ جو پاور کو ملٹیپلائی وغیرہ کریں گے تو اس کا جو آنسر آئے گا نا وہ فور جی بی کے ایکولینٹ ہوگا یعنی فیٹ تھرٹی ٹو کی اگر بات کریں وہ فور جی بی فائل انڈیوجیل فائل ہوتے ہیں نا اس کو منیج کر سکتا ہے اب یہاں پہ انٹی ایف ایس کی انہوں نے بات کیا کہ اس کی جو ہے نا ٹو کی پاور سکسٹی فور یعنی فیٹ تھے ٹو کی پاور سکسٹی فور تو اتنی بڑی فائل کو یہ منیج کر سکتا ہے تو اگر بات کریں اس کے فائل سائز کی تو یہاں پہ لکھاؤ ایٹ پیٹر بائٹ اور وینڈو سرور ٹو تھوزن نائنٹین اور وینڈوز ٹین ان سے جو آگے والے وجہ ہیں وہاں پہ یہ ایٹ پیٹر بائٹ تک کی فائل کو سپورٹ کر سکتا ہے یہاں پہ انہوں نے لکھے ہوئے اگر آپ جو ان کا سائز کلسر سائز فور کے بھی رکھتے ہیں تو سکسٹین ٹیرابائٹ تک اور اس طرح اگر آپ اس طرح کچھ کرتے جاتے تو ایٹ پیٹر بائٹ تک آپ یعنی کہ جو آپ کلسر سائز اگر دوہزار ارتالی کے بھی رکھ دیتے ہیں تو وہاں پہ ایٹ پیٹر بائٹ تک کی یہ سپورٹ کر سکتا ہے یعنی کہ اتنی بڑی فائل کر سکتا ہے جبکہ فیر تھرٹی ٹو ہے نا یہ صرف فور جی فائل کو سپورٹ کر سکتا ہے تو اتنا بہر ان دونوں میں ڈیفرنس ہے اب یہاں پہ زیادہ تر جو فائل سسٹم ان کے لئے فور جی بھی فائل اناف ہے یعنی کہ اس سے بڑی فائل تو سمپل سی بات ہے کہ ابھی تک تو اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی لیکن جیسے جیسے آگے ٹیکنالوجی کال ایٹوانسمنٹ ہوتی جائے گی تو وہاں پہ یہ فائل سسٹم بہت ہی چھوٹا پڑ جائے گا تو وہاں پہ اس کے لئے جو ہوگی سکس ری فور بیٹ جو ہوگی نا ویلیوز بغیرہ کے لئے ہمیں جو چاہیے ہوگا نا وہ سکس ری فور بیٹ ہی فائل سسٹم چاہیے ہوگا یعنی کہ بڑا فائل سسٹم چاہیے ہوگا ٹاپک تھٹی کی بات کریں تو یہ ہے فائل پوائنٹر اچھا اب کیا کرتے تھے آپ جب create فائل کے طرح کسی بھی فائل کو create کرتے تھے نا تو فائل کوئی بھی ہو سکتے ورڈ فائل ہو سکتی ہے پی ڈی ای فائل ہو سکتی ویڈیو فائل ہوتی ہے کوئی بھی فائل ہو سکتی ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ پوائنٹر جو ہوتا نا یعنی پوائنٹر کا مطلب ہے جیسے ہی میں نے یہ فائل create کی ہے نا تو اس کے فرسٹ پیج کے اوپر جو فرسٹ ورڈ ہوگی جو فرسٹ پہلی چیز ہوگی نا تو وہاں پہ اس کا پوائنٹر سیٹ ہو جائے گا اب وہاں پہ یہ جو پوائنٹر ہوتا تھا نا آگے پیچھے موب کیسے کرتا تھا اگر ہم کوئی read فائل کرتے تھے جیسے اگر میں بات کوئی اسی فائل کی تو اس وقت میں 47 پیج کے اوپر ہوں تو اس کا جو پوائنٹر ہے نا فیل آر اس وقت یہاں پہ موب کر رہے تو اسی طرح اگر میں write فائل کرتا ہوں تو جہاں پہ میں write کر رہا ہوں گا تو اس کا پوائنٹر وہاں پہ سیٹ ہوگا جیسے میں آپ کو یہاں پہ word فائل ایک دکھا رہا ہوں تو یہاں پہ جیسے create ہوگی نا تو پوائنٹر جو ہوگا نا first word اور پہلے پیج کے اوپر آ جائے گا اب یہاں پہ first word اور پہلے پیج کے اوپر تو یہاں پہ just post کے کہ read جب ہم کرتے جائیں گے نا تو just post کے کہ ہم اس پیج کے اوپر آ گئے ہیں تو یہاں پہ اب جو پوائنٹر ہوگا نا یہاں پہ move کر جائے گا لیکن اگر میں یہاں پہ کوئی اور write کرتا جاؤں جیسے یہاں پہ میں کچھ write کر دیتا ہوں اب جو پوائنٹر ہوگا نا یہاں پہ set ہو جائے گا تو یہ اس طرح سے pointer جو ہے نا وہ read file کے ساتھ بھی move کرتا رہتا ہے اور write file کے ساتھ بھی move کرتا رہتا ہے یعنی آگے یا پیچھے یا جہاں پہ بھی آپ read کر رہے ہیں write کر رہے ہیں تو یہ pointer جوتا ہے یہ وہاں پہ move کر جاتا ہے اب sometime ہمیں ایسے ضرورت ہوتی ہے کہ کسی API کے تھو ہمیں اس کا جو pointer ہے نا وہ کسی خاص location کے اوپر set کر دیں جیسے یہاں پہ اگر میں بات کروں تو یہاں پہ 57 page کے اوپر ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو pointer ہے نا یا تو یہ end پہ جا کے set ہو جائے یا یہ پہلے page کے اوپر set ہو جائے یا page number 10 کے اوپر جا کے set ہو جائے تو اس کے لئے بھی ہم API use کرتے ہیں وہ APIs ہیں نا وہ یہاں پہ انہوں نے دکھائی ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ اس کے لئے دو جو ہے نا API use کر سکتے ہیں set file pointer اور دوسرے نمبر پہ set file pointer x یعنی x جو ہے نا اس کا extended version اس سے زیادہ better perform کرتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ جو set file pointer ہے نا یہ زیادہ یعنی کہ اسے implement کرنا زیادہ difficult ہوتا ہے اور جو set file pointer x ہے نا یہاں پہ اس کو implement کرنا easy ہوتا ہے اس پہلے API کی اگر بات کرنے تو اس کی return type جو ہے وہ ہے double word تو اس file جو API کے نام ہے وہ ہے set file pointer اب اس کا جو سب سے پہلا جو ہوگا argument ہوگا آپ نے logically سوچ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جس file کا pointer جس نے set کرنا ہے تو وہاں پہ اس کو اس کا handle چاہیے ہوگا یعنی اس handle کے تھوہ ہم اس file کو access کر سکتے ہیں اس کے اندر جو بھی ہم نے working کرنے میں وہ کر سکتے ہیں یہاں پہ edge file edge file کی جگہ آپ نے اس کا file کا name دینا ہوتا ہے یعنی جیسے اگر میں cs609 کی file ہے نا تو وہاں پہ مجھے یہاں پہ edge file کی جگہ cs609 file جو name ہے نا وہ دینا ہوگا second argument کی بات کریں تو وہ ہے long اور اس کے return type long ہے اور i distance to move تو یہاں پہ اگر اس کے بات کرنا ہے تو یہاں پہ mention کہ اس 32 bit کی signed value ہوتی ہے جو کہ آپ pointer کو یعنی کہ یہ suggest کرتے کہ اس نے کہاں پہ move کرنا ہے لیکن یہاں پہ ایک ساتھ جو argument اور ہے وہ ہے p long ip lp distance to move high اب اس کا آپ نے تھوڑا سا سمجھنا ہے یہ صرف مطلب تب آپ کا use ہوتا ہے جب جو file system ہے نا جو file ہے وہ بہت بڑی ہے جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ fair 32 ہے نا تو وہاں پہ جو file ہوتی وہ صرف 4GB کی ہوتی تو وہاں پہ آپ صرف یہ والا ہی use کر سکتے ہیں آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کوئی بڑی file آ جاتی ہے یعنی کہ 4GB سے بڑی file آ جاتی ہے تو اس کے لئے کیا ہوگا کہ آپ کو یہ والا جو argument ہے یہ use کرنا پڑے گا lp distance to move high تو یہاں پہ یہ آپ use کریں گے تو وہ heavy قسم کی جو file ہو گئے ہیں تو وہاں پہ بھی اس کا pointer کو set کیا جا سکے گا اور last argument کے بات کریں تو وہ ہے double word اور یہاں پہ اس کا جو ہوگا dw move method تو یہاں پہ اس کے different method ہیں وہ آپ use کر سکتے ہیں یہ method کے اگر بات کریں تو یہاں پہ mention ہے اس کے تین method ہوتے ہیں file begin یعنی جو file کے starting میں وہاں پہ اس pointer کو set کر دیا جائے second number پہ ہوتا ہے file current یعنی جہاں پہ currently read کر رہا ہے جیسے یہاں پہ ابھی page number 48 کے اوپر میں ہوں اور یہاں پہ اس کو یعنی current ہے اس کی یہ position ہے تو یہاں پہ اس کا pointer set ہو جائے گا اور اگر آپ third use کرتے ہیں mode وہ ہے file end تو file end کو use کریں گے تو file کے end کے اوپر یعنی کہ last word کے بعد جو ہوگا ہے pointer کو set کر دیا جائے گا تو یہاں تک ہمارے جو 30 topic ہو گئے ہیں اب یہاں پہ ہمارے آئی لائٹری دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ اگر topic 30 کی بات کریں تو یہاں پہ جو سب سے پہلے short question for a minute time میں نے تو یہاں پہ جو پوچھتے ہیں right names of setting pointer تو اس کے لئے جو آپ pointer کو set کرنے کے لئے دو use کرتے ہیں set file pointer اور دوسرے نمبر پہ set file pointer x اب اسی طرح اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو mcqs set file pointer function takes کتنے number of parameter لیتا ہے تو یہاں پہ چاہ لیتا ہے پہلا دوسرا تیسرا اور چوتھا تو یہاں پہ چار parameter لیتا ہے اب یہاں پہ اس کا بھی ایک mcqs ہے p long is a تو یہاں پہ یہ کیا ہے یہ ہے pointer to a long تو یہاں پہ اس کا جو answer یہ ہے pointer to a long variable تو یہ اس کا answer ہوگا اور یہاں پہ یہ جو باتیں میں نے بتایا ہے جیسے اگر یہ handle h file ہے تو یہاں پہ کس کو denote کرتا ہے تو یہاں پہ اس طرح کی میں نے explanation بھی ڈالی ہوئی آپ ان کو دیکھ لیجئے گا جیسے i distance remove کیا ہے تو یہاں پہ اس کے explanation بھی لکھے ہوئی ہے موسیقی